ہمارے عمران کہتے ہیں بھائی بدرہ دن تو نہ پڑھ دے جاؤں نہ شادی کرو نہ جناب جلسہ کراؤں بلکہ ان کا مصر ہے تو یہ نماروں کو بھی چھتی کراتے ہیں اور چھوٹے کے استعمال بھی بند کروانے ہیں لیکن آپ اتانا لگائیں کہ جلو غریب تو کہے کہ میں بیمار ہوا تو میں کہاں جاؤں گا یہاں آگے مجھے مدصر بات سنا کرتا کہ ہے اس مطال کے چیک رانے مریض کو تو پوری جناب مریضوں میں سے پیچھے کسی بیچارے کو خانسی آجائے تو بھی وہ پاس کے لے کے آجائے ہیں وہ پالو پالو جی کرونا نہ آجائے کسی کو چھیک آجائے پالو پالو جی تو اگر تم لوگوں کی تنی برزی چلتی ہے تو تم بیمار کیوں ہوتے ہو تو پتہ چلا بیماری صحت پچھ پتھوڑاپا عبیری غریبی اس میں کچھ بھی تیری برزی ہے تو پھر اگر تم کہتا ہے کہ اس میں میرا بس نہیں چلتا کس کا بس چلتا ہے اس کا بس چلتا ہے تو جس نے بنایا اپنی برزی سے ہے وہ نظام چلائے کبھی اپنی سمجھائی کے لیے میرے آرکا کا فرمان ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آپ نے کئی بار میرے مجاہدین سے بھی سماتی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ مومنٹ کی وصال اس اونٹ کی وصال ہے جس کی بہار اس کے مالک کے ہاتھوں میں ہم شدرے بے وہ آپ نہیں ہیں یہ جدر دل کرے ادھر چل پڑے ہمارے مالک کے ہاتھوں میں ہماری بہاریں ہیں وہ کہہ دیں پانی حلال ہے ہم کہیں گے حلال ہے وہ کہہ دیں کہ شراب حرام ہے ہم کہیں گے حرام ہے وہ کہے گا کہ لکا حلال ہے ہم کہیں گے حلال ہے وہ فرما دیں کہ زدہ حرام ہے تو ہم کہیں گے حرام ہے وہ فرما دیں تجارت حلال ہے ہم کہیں گے حلال ہے وہ کہہ دیں سود حرام ہے تو ہم کہیں گے حرام ہے اس لیے مرضی ہماری نہیں مرضی اللہ کی مرضی اللہ کے رسول بس یہ بات آپ نے سمجھانی ہے یہ میں اس لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں اندر ہماری ایک عادت پڑھ چکی ہے کہ ہم اس وقت سوچتے ہیں جب کوئی چیز ہمارے سار کے اوپر نازل ہو جاتی ہے اس سے پہلے اس کا تدارم نہیں کرتے حق یہ ہے کہ مسیمت اور پریشانی آنے سے پہلے آپ اس کا تدارم کریں تاکہ اس سے پہلے پہلے یعنی بارش آنے والی ہو بندہ پہلے ہی لکڑی اندر رکھ لیتا ہے تاکہ یہ لی ہو نہیں کیونکہ جلانے میں مسئلہ ہوتا یا پھر گیس کا سلٹر لے آتا ہے لیکن جب بارش پڑ جائے اور پہلے کہے جی لکیہ لے ہو تو کیا ہم نہیں کپڑے تنا میں آنا خوش کوئے کھڑے ہیں بارش ہونے والی ہے بندہ پہلے اتارتا ہے تاکہ یہ گیلے نہ ہو جائے جب بارش شروع ہو جائے پہلے اللہ 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 اس لیے یہ ضرورت ہے پہلے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بلد یہ خدا رسول کے نام میں بنا ہے یا نظام بھی وہی چلے جا جو پیانے قریب آنکر لے کے آئے سبجائی کریں گے انشاءاللہ اسی پہ بات جو میڈیا کے ذریعے میں ترلیز ہی اور ایڈزان چل رہی ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا قبلہ کہ توہین اپریاء ہوتی ہے تو میڈیا چھپ رہتا ہے توہین رساللہ تو یہ میڈیا چھپ رہا ہے حضور کے صحابہ کی توہین ہوئی حضور کی آنکر کی توہین ہوئی میڈیا بالکل خموش ہے لیکن ایک طواعف کے ساتھ چھوڑی سی طرح کلام ہی کسی کی ہوگی تو کہتا ہے با فی ممیتی توہین ہوگی بیستی ہوگی اس طرح کا بنافقہ نہ محول نہ ملک میں برداشت کیا جائے نہ نہ ملک میں اب انشاءاللہ اس کے چلنے کی مزید گوجائش ہے یہ ملک اسی بات پہ پڑا ہے اسی پہ بناتا ہے کہ باقیستان کا مطلب کیا ڈانی ایلہہ cassnat کیا ہوگا رسول اللہ پھران پڑی ہائی ب peanuts ایلہو خالق کے قائنات نے عشان خوایا لکھا کامارلہ فی ارسول اللہ ایرسمر الحزندہ فہرلا البطا تاکین تمہارے لیے بہتر ہی نموНе رسول اللہ یہ زندگی کی اندر ہے جو آپ نے میرے کریم نے فرمایا ہے اور نے اس سے پیسور سبور کرنا ہے جو روح نے فرما دیا اس نے ہمار کیا جائے کیونکہ ہم آئیوں سے ادھو آنے رہا ہوا ادھو آنے اللہ ادھو آنے اللہ یہ ہمیں اپنی برزی سے خرام نہیں کرتے یہ جب بھی بولتے یہ اللہ کریوں کے ذک سے ان کی بھئی سے بولتے اس لیے تو جنا میں آنا بینک والوں کی یاد کہہ کولِ نبی کولِ خدا فرما نہ لکھ درنا جائے گا بدلے گا زمان مرحبت قرآن لبت لال جائے گا بس یہی طرح اپنے دیوں کی دختیوں پہ لکھ لیجئے جب تک آپ کو یہ سمجھ لائے گا کہ مرضی ازار سل کی چلے گی تب تک آپ کے معاشرے میں کبھی بھی سمجھ نہیں آسکتا دیرے اور آن کے قریب نبی پاک نے ریاستِ مدینہ کی بریاد رکھنے کے بعد دینا بیانا کو عاشی نساز بھی ہمیں دے دیا ہے قرآن نے جس کے بارے نے وعدات فرمائی اللہ قریب نے تجارت کو حرام کیا سون کو حرام کیا تو جب تک قوم تجارت کی جانب نہیں آئے گیا جب تک شرح سن کم ہوتی ہوتی ختم نہیں ہو جائے گیا تب تک اگر آمیل سوچے کہ دنہ مسلمان ترقی کرے گا یہ غلط فہمی ہے اس سے باہر آ جائی ہے جب آپ کے اور میرے قریب نبی پاک نے جنابِ اعلیٰ ریاستِ مدینہ کی بنیاد رکھی ہے اس وقت میرے اور آپ کے نبی نے اوپنوں کے حق بھی بیان فرما دی ہے کہ وہ ماں کے روح میں ہوگی دو کنبوں کے نیچے جنت ہوگی دو پہر کر اوپے ہوگی تو دو پہنوں کی پاورش کرنے والے کو جنت ایسے نصیب ہوگی جس طرح یہ دو گلیاں جڑی ہیں ایسے میرے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے جنت چلا جائے گا دیٹی کے بارے میں فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیویوں کو آگیا دیا کہ اللہ نباس اللہ وانتون نباس اللہ 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 آئی لہ لبائی کیا سور اللہ لبائی آج نال ختم نبو زندہ آج نال ختم نبو زندہ آج نال ختم نبو زندہ آج نال ختم نبو اُس کریم نبی نے جناب ناد خرما دیا کہ جناب آنا پیلی ہوگی تو ہمارا لباس لکم اور تم لباس اللہ ہمارا جناب آنا ہر ہم چین اور ان کے بارے محرمہ دیا جناب آنا پہنے ہوگی تو حق دین کے بارے مارا قرآن کہتا ہے جزا کریں اِسْنُ حَسِّرُونَ سَيَئِنَا کہ بیٹے کو اُدھرا دیا جائے جتنا تو بیٹیوں کو دیا جاتا ہے نطرف قرآن نے کہا جب باپ کی جامیر تقسی وہ پہلے بیٹیوں کو دیتے ہیں بیٹوں کو باز میں دیتے ہیں اس حد تک جناب آنا جو حق بازے کر دیا پھر کوئی بنا آکے دوان مرازی کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا کیا دیا ہم کہتا ہے عقل کا علاج جلاؤ پہلے قرآن پڑھو پہلے وہ قرآن پڑھو پہلے وہ قرآن پڑھا جو حضور سے کہایا اس کے بعد تو جناب آنا بات کرو سارے جہان کی باتوں سے اِقلاب ہو سکتا ہے حضور کی بات سے اِقلاب نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے آقا آدھی زوفان خدا سدے غاستے قرآن سارہ پڑھو پہلے آقا آدھی زوفان سارے مال سارے مال سارے مال یہ ہرنا پڑھا جگہ لڑا لڑکہ نہیں اسے ہرنا جگہ موسیقی 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 موسیقی